بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آرٹیکل فور قانون شہادت آردل 1984 کہتا ہے کہ کوئی جج یا مجسٹرنٹ ماں سوائے کسی ایسی عدالت کے حکم کے اوپر جو جس کے وہ سبورڈینیٹ کام کر رہا ہو یعنی اسے سپریریر کورٹ کے حکم سے اپنے کسی ایسے طرز عمل کی نسبت جو جو جوڈیشل پروسیڈنگ جو وہ کر رہا ہوتا ہے بحثیت ایک جج کے یا بحثیت ایک مجسٹریٹ کے اس وقت وہ عمل جو ہے وہ سرزت ہوا ہے یا کسی ایسے فیکٹ کی حوالے سے جو بطور جج یا بطور مجسٹریٹ کسی جوڈیشل پروسیڈنگز کے دورانیے میں اسے معلوم ہوا ہو اس مجسٹریٹ یا جج کو سوال کسی قسم کے سوال کا جواب دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن ایسا کوئی فیکٹ ہے جو اس کی مجودگی میں اس وقت سامنے آیا ہے جب وہ بحثیت جج یا مجسٹریٹ کام کر رہا ہے اس فیکٹ کی نسبت اس سے سوال کیا جا سکتا ہے آرٹیکل فور کہتا ہے کہ جج صحبان اور مجسٹریٹ صحبان جو ہیں وہ سوالات کے جواب دینے کے قانونی طور پر پابند نہیں ہیں مثلا عدالت میں جج یا مجسٹریٹ کے سامنے کوئی طرز عمل ہوا ہو کوئی ایسے معاملات جو دورانے کاروائی ان کے علم میں آئے ہوں سیکشن آرٹیکل فور جو ہے بنیادی طور پر اس پرویلج کی بات کرتا ہے جو بعض قسم کے گواہان کو پرویلج دی گئی ہے اور آرٹیکل فور کے تحت جو پرویلج دی گئی ہے اس حوالے سے کسی مجسٹریٹ یا جس سوال پوچھا جائے اگر وہ اس پرویلج کو آبوائیڈ کر دے تو جو سوال اس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا اگر وہ جواب دے دیتا ہے اور جو سوال کا جواب دینے پر اتراز نہیں کرتا ہے تو اس کی اس پرویلج کا دعویٰ کوئی اور شخص اس کے دعویٰ نہیں کر سکتا ہے آرٹیکل فور جو ہے وہ ججیز اور مجسٹریٹ کو پرویلج کے طور پر بطور گواہ پیش ہونے سے استثناء فراہم کرتا ہے لیکن عالی عدالتیں اس مقدمہ سے مطلق سوال کا جواب دینے کے لیے اس جج یا مجسٹریٹ کو حکم دے سکتی ہے جو فیٹ جو حالات جو عمور بطور جج یا مجسٹریٹ اپنی ڈیوٹی کی دورانیے میں اس کے سامنے آتے ہیں اور عالی عدالتوں کے حکم کے اوپر یہی جج اور مجسٹریٹ مذکورہ ناواجب شہادت بیان دیتے ہوئے ان کو بیان دینا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے اگر اس بات کو تسلیم کیا ہے اور وہ بطور جج اس وقت وہ پروسیڈنگز چلا رہے تھے اور اس جج اور مجسٹریٹ کی جو شہادت ہے اس بابت وہ صرف اور صرف اس مقدمے کی حد تک ہوتی ہے جس کو انہوں نے سنا ہے بطور جج یا بطور مجسٹریٹ اور ان کی شہادت جو ہے وہ محدود ہوتی ہے اور ان متلکہ جو کیس ہے اس کے علاوہ کسی اور فیکٹ کے لیے کسی اور عمر کے لیے یا کسی اور معاملے کے لیے یا کسی اور کیس کے لیے یہ وہ ریلیونٹ نہیں ہوتی ہے مکمل طور پر غیر مطلقہ ہے محدود ہے صرف اور صرف اس سپیسیفک کیس کی حد تک اور یہ ایکسپشن صرف اس مقدمے کے اندر منظور کی جاتی ہے جب عدالت پچیدہ صورتحال کی وجہ سے کوئی فیصلات نہ کر پائے قانون بعض اشخاص کو بطور وٹنس کچھ پریولیجز دے رہا ہے تاکہ انصاف کے تقاضی پوری کی جا سکے یہ سچائی تک پہنچنے میں ہیلپ اوٹ کی جا سکے اور جب کوئی شخص اس بابت شہادت دینے سے اووائیڈ کرتا ہے یا سچ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو قانون اس کو پریولیجز دیتا ہے اس کو تحفظات دیتا ہے اور وہ شخص جس کو قانون یہ سیفگارڈ پروائیڈ کر رہا ہے پھر ویلیجز دے رہا ہے کچھ اکسیپشن دے رہا ہے وہ اگر سچ بولتا ہے تو سچ بولنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا اس طرح سے یہ جو سیفگارڈ ہے یہ جو پریولیجز ہے اس سے جوٹی گواہی یا جوٹی شہادت کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے یہ تمام عمل آرٹیکل فور اس کو بتا رہا ہے کیونکہ جس بندے کو قانون استحقاق دیتا ہے تو قانون پر زیوم کرتا ہے چونکہ اس کو استحقاق ہے پریولیجز ہے وہ ہمیشہ سچ بولے گا کیونکہ اگر وہ سچ بولتا ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو کوئی پھندہ نہیں ڈالا جائے گا اس کے علاوہ اب قانون آرٹیکل فور قانون شہادت آرٹر نائنٹین ایٹی فور کے اندر کچھ الیسٹریشنز دی رہا ہے کہتا ہے کہ علف نے ایک عدالت یہ کہا کہ فلاں مجسٹریٹ مثلا کوئی مجسٹریٹ بھی ہے اس نے فلاں جو بیان لیا ہے اس سے وہ ناجائز طور پر لیا تھا اب جو اعلیٰ عدالت ہے وہ سپیشل آرڈر کے بغیر جو بھی ہے ایک مجسٹریٹ جس کے اوپر انظام لگایا گیا ہے اس کی نسبت جواب دینے کے لیے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کوئی اور بندہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ کیوں اس نے ناجائز طور پر وہ بیان دیا ہے یہ پریویلج اس کو حاصل ہے اور یہ سپیشل آرڈر آف تا سپریریر کوٹ سے ہی وہ جواب دے ہوگا ادروائز نہیں ہوگا ایلسٹریشن بھی جو ہے آرٹیکل فور قنون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کہتا ہے کہ انف پر عدالت سیشن کے روبرو اس بات کا الزام آئیت کیا گیا ہے کہ اس نے مجسٹریٹ جس کا نام بیئے ہے کہ روبرو جھوٹی شہادت دی ہے اب سپریریر کوٹ کے سپیشل آرڈر کے بغیار اب وہ مجسٹریٹ جس کے اوپر اعظام لگایا جا رہا ہے اس مجسٹریٹ بی سے سپیشل آرڈر آف سپریریر کوٹ کے بغیر نہیں پوچھا جا سکتا کہ الف نے کیا کہا تھا کیا جو تشادت دی تھی اب ہائر آپ جو کوٹ ہیں وہی استحقاق رکھتی ہے کہ وہ اس کی پریولیجز کا خیال رکھے پوچھے کیا اس کو ہی نہیں پوچھ سکتا اللیسٹریٹشن سی کیا کہتی ہے کہ الف پر عدالت سیشن کے روبرو اس بات کا الزام آیت کیا گیا ہے کہ جس وقت سیشن جج بے جن کا نام ہے کہ روبرو اس کی الف کی سماعت ہو رہی تھی اس نے پولیس آفیسر کے قتل کا اقدام کیا تھا اٹیمٹ کمارڈر کی اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی اب جو کچھ وقوع پذیر ہوا ہے اس کوٹ کے اندر سیشن جج بی کی کوٹ کے اندر الف جو ہے ملزم ہے اس کے اوپر اعظام لگ رہا ہے اب جو کچھ بی کی سیشن کوٹ جو ہے بی سیشن جج کا نام رکھا ہے اس لسٹریشن میں تو جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کی نسبت اب اس سیشن جج بے سے سوال کیے جا سکتے ہیں کہ یہ اکرنس جو کوٹ میں ہوئی ہے وہ اس طرح سے یہ وقوع پذیر ہوئی ہے یہ الیسٹریشن سی جو ہے اس کو واضح کر رہی ہے اب اکسیپشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کا آرٹیکل فور اس استحقات کو بیان کرتا ہے جس کو جج یا مجسٹریٹ بطور جج یا مجسٹریٹ عدالت میں اپنے طرز عمل یا عدالت میں کوئی چیز اپنے علم میں آنے کے مطلق استعمال کر سکتا ہے اس پر ویلج کو اس وقت استعمال کرے گا جب بطور جج وہ وہاں بیٹھا ہے اور طرز عمل سے یا عدالت میں کوئی وقوع ہوا ہے تو اس کے علم میں یہ بات آئی ہے آرٹیکل فور بنیادی طور پر جرنل رول کی ایک ایک سپشن ہے کہ گواہ پوری سچائی بیان کرنے اور معاملہ جو ان قویسشن ہے جس کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے جس کے اوپر قویسشن ان فیکٹ جو بنا ہوا ہے ہر دستاویز جو اس کے قبضے میں ہے جو اس کے احتیار میں ہے وہ پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے یہ جرنل لا ہے جرنل قانون اسی بات کا تقاضہ کرتا ہے لیکن ججیز اور مجسٹریٹ کو استحقار آرٹیکل فور دے رہی ہے اور پبلک انٹرسٹ اور فار سیک آف جسٹس کچھ معاملات کو انکشاف سے دحفظ دیا گیا ہے قانون کی اندر اور جواب دینے کیلئے گواہان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا یا عیازت نہیں دی جا سکتی آرٹیکل فور کہتا ہے کہ جلیز اور مجسٹریٹ کو سپیشل آرڈر آف سپریریل کوٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ معاملات جن پر سوال کی بابت گواہان کو استحقاق حاصل ہے یہ قانون شہادت آرٹیکل فور سے پہلے جو law of evidence تھا 1872 اس کی جو سیکشن 121 اور 131 اسی بات کو بیان کرتی تھی اور اب قانون شہادت آرڈر میں آرٹیکل فور سے شروع ہو کے آرٹیکل فور ٹین تک کچھ exceptions بیان کی گئی ہیں کس کے لیے معاشرے کو تحفظ دینے کے لیے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تاہم عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا جو privilege communication جس کو کہا گیا ہے وہ سرکاری اعتماد کے ساتھ لی گئے کہ دہت لئی گئی ہے یا نہیں لی گئی اس میں کوئی فلاہ ہے یا نہیں ہے اس کو استعمال کرنے سے کیا بینی فیٹ ہو گا کیا جو کیس ہے اس کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں یا نہیں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ سپریجر فورس ہی ڈیسائیڈ کریں گی اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کا انکشاف کرنے سے پبلک جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیمج ہو جاتا ہے تو اسی بینہ کے اوپر آرٹیکل فور سے لے آرٹیکل فور ٹین قانون شہادت آرڈر نائٹین ایٹی فور جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پریویلج پروائیڈ کر رہا ہے کچھ لوگوں کو استحقاق دے رہا ہے بطور گواہ کے ایسے نہیں ہوگا کہ ان کو مجبور کر گواہ لی جائے یا ان کے پاس کو ڈاکومنٹ رہے تو مجبورا وہ دیں گے ایسے نہیں ہے بلکہ قانون واضح کر رہا آرٹیکل فور کے اندر کے پرمیش سپیشل آرڈر ہوگا آف دا سپریل ریپورٹ ہی ہو سکے گا اس کے بغیر قطعی صورت نہیں ہوگا ایک سو اکیس اور آرٹیکل ایک سو کتیس انہیں پر ویلیشٹ کمیونکیشن کو بیان کر کرتے رہے ہیں اور اس حوالے سے جو لیڈنگ کیسلہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک مجسٹرین کے سامنے یا ایک چرچ کے سامنے جو بکوا ہوتا ہے اس کی حوالے سے جو اس کی ایویڈنس ہے وہ کو کس حد تک اور کس طریقے سے لی گئی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ایک کیسلہ میں اور یہ ریپورٹ بھی ہوا تھا پی ایل ڈی نائیٹین سکسٹی کے اندر لہور ہائی کوٹ کا کیس ہے پیش ہے ڈبل وان ایٹ نائن کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا کیا تھا تو اپنے سامنے جو معاملات ہیں بتا اور جج وہ ایکسپوس کریں لیکن انصاف کے تقاسم کے لیے تمام چیزوں کو بہت نظر رکھتے نہیں یہ کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ تینک اللہ حافظ